میں سمجھتا ہوں کہ اگر نو مائی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے سیاست میں فتنے اور تخریب پیاری کی کوئی گنجائش نہیں فتنے اور جتھے بندی کا خاتمہ کرنا ہوگا نو مائی کے ملزمان کو قرار واقع سزا دی جاتی تو پھر ہم یہ دن آج نہیں دیکھ رہے ہوتے وزرعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا وفاقی کابینہ کے جلاس سے خطاب نے کہا کہ فسادیوں کو ملک کی ترقی حضم نہیں ہو رہی باہمی مشاورت سے سخت فیصلے کرنا پڑیں گے ملک کو خوشحال بنانا ہے یا پھر آئے روز دھرنوں کا سامنا کریں آرمی چیف نے اسلام آباد میں لشکر سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون فرام کیا خیبر پختونخواہ اس وقت دہشتگردی کی لپیٹ میں ہیں پارا چنار کررم میں حالات کشیدہ ہیں خیبر پختونخواہ حکومت اپنی تمام تر توجہ وہاں پر لگائے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران بند کیے گئے راستے کھل گئے سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹانے کا کام جاری جڑوان شہروں میں تعلیمی سرگرمیاں کل سے بحال ہوں گی راول پنڈی میں بھی حالات معمول پر آ گئے تجارتی مراکز بھی کھل گئے گزشتہ رات اسلام آباد میں رینجرز اور پولس کے گرینڈ آپریشن کے بعد دھرنا ختم ہوا علی امین گنڈا پور اور گشرا بی بی مانسیرہ پہنچ گئے آپریشن کے دوران پانچ سو سے زائد کارکنان گرفتار اسلحہ ایمونیشن وائرلیس بھلیلیں اور بال بیرنگ برامت سات دنوں میں گرفتار چھ سو دس شہر پسندوں میں سینتس افغان باشندے بھی شامل اور تشدد مظاہروں کے دوران ایک سو ستر زائد سیکیورٹی اہل کار زخمی ہوئے اسلام آباد میں آپریشن کے دوران مظاہرین کی اموات کی خبریں جھوٹی قرار سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اپنی ناکامیوں اور کوٹاہیوں کو چھپانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے آپریشن میں کسی قسم کی آتشی اسلحہ کا استعمال نہیں کیا گیا اسلام آباد کے اسپطالوں پیمس اور فولی کلینک کے بھی لاش لانے کی تردید مضاحتی بیان بھی جاری کہا کہ اسپطالوں میں کوئی لاش نہیں لائی گئی سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں احتجاز کی آر میں دہشتگردی نہیں کرنے دیں گے پولیسی بنا رہے کہ اب باہر کے لوگوں کو بغیر سیکیورٹی کلیرنس یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی نے واضح کر دیا محمد علی رندہوہ نے کہا کہ ریاست کے رٹ کو چیلنج نہیں ہونے دیں گے مظاہرین کو سنگ جانی کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے نہیں مانی علی ناصر عزوی بولے کی گزشتہ روز شرپسندوں کے حملوں میں چوون اہلکار زخمی ہوئے یک ایسا احتجاج تھا جس میں سیدھی فائرنگ کی گئی اب ان کو اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئے تو ہمیں کم سے کم بتا پی ٹی آئی کو شرمندگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا بھاگنے کے بعد لاشوں کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ لوگ کوئی ایک نام بتا دیں وزر داخلہ محسن نقلی کا پی ٹی آئی قیادت کے الزامات پر پلٹ کروا پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت پر ہائی گور جانے کا بھی اعلان فورسز کی فائرنگ سے ہلاک کسی ایک کارکن کی لاش دکھانے کا چیلنج بھی دے دیا بولے گولی چل رہی ہوتی تو یہ پوری دنیا میں پھیلا دیتے کسی کو پتھر لگا ہے تو مجھے بھی لگا ہے یکم جنوری سے افغان شہریوں کے اطلاعباد میں قیام کے لیے اجازت ضروری قرار وزر داخلہ کے پیمس اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی آیادت زخمی اے ایس پی محمد علیم کو فوری لاہور شفٹ کرنے کی ہدایت یہ دھرنا عمران خان کے اشتیار میں ہے اور یہ دھرنا جاری ہے اور ضروری نہیں ہے پاکستان کی ساری عوام سن لیں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت دھرنے کے اندر عوام ہو وزرعالہ خیبر پختون خال یمین گنڈاپور کا دھرنا جائی رکھنے کا اعلان کہا کہ ضرور نہیں کہ دھرنے میں ہر وقت لوگ موجود ہوں یہ ایک تحریک ہے جو بانی پی ٹی آئی کی کول تک جاری رہے گی وضاحت دی ہم پر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دے تھے دھرنے میں سیکڑوں کارکنوں کو گولیا لگی ہزاروں کی گرفتاری کا بھی دعویٰ یہ فائنل نہیں مسکول تھی لیڈر کی رہائی کے لیے آنے والے جوتے کپڑے چھوڑ کر چلے گئے کیپی حکومت کے جدید اسلحے سے لیس پولیس اہلکار احتجاج میں شامل تھے وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا دعویٰ کہا یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے امران خان ایک نظریہ ہے امران خان ایک ویجن ہے اور باقی امران خان کے آلے خانہ ان کے آلے خانہ کی وجہ سے ہمارے لیے ریسپیکٹبل ہیں لیکن سیاسی نظریاتی طور پہ کبھی بھی میں ان کو قیادت نہیں سمجھ سکتا ہوں بانی کے اہل خانہ قابل احترام لیکن بانی پیٹی آئی کے علاوہ کسی کو لب بیک کہنے کو تیار نہیں ہوں پیٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کی نیوز ون کے پروگرام نیا دور میں گفتگو کہا کہ اسلام آباد میں تمام کارپنان نہتے تھے الزام آئیت کیا ہم پر شیلنگ اور فائرنگ کی گئی بانی نے کہا تھا کہ جہاں پر غیادت کو سہولت ہو وہاں پر دھڑنا دے دے اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مضمت کرتا ہوں اگر حکومت کہے ہر صورت جیل میں رکھیں گے تو وہ کہیں ہر صورت جیل سے نکالیں گے تو انارکی پھیلے گی سربراہ جیو آئی مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ کیپی اور بلوچستان میں بدمنی ہے صوبائی حکومتیں غیر سنجیدہ ہیں سیاسی کارکن کے جذبات مخلصانہ ہوتے ہیں قیادت کو انہیں لائن دینی چاہیے کارکنوں کو وہ راستہ دینا چاہیے جو پر امن ہو جس میں تشدد بھی نہ ہو سوال کیا اتنے انتظامات کے باوجود پی ٹی آئی والے ڈی چوک کیسے پہنچے پی ٹی آئی پر پابندی لگنے والی ہیں سینیٹر فیصل وارڈا کا دعویٰ کہا کہ وہ صرف بانی پی ٹی آئی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہی پی ٹی آئی سے نو مئی کرانا گد کا کام تھا اسی گد نے اقتدار میں فراغ ہوگی سے کام کروائے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بانی کو اندر رکھنے کی کوشش ہے آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر سے بیلاروس کے صدر الیکزنڈر لوکا سینکو کی ملاقات باہمی دلچسپی کی امور دفاعی تعاون کے مواقع اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال آرمی چیف کا دو طرف تعلقات کو مضبوط اور وسط دینے کی خواہش کا اظہار کہا عالمی اور علاقائی معاملات میں بیلاروس کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں معزز مہمان نے پاک فوج کی دہشت گردی کی خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراحا ای سی سی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درامت نہ ہونے کا انکشاف وزیر خزانہ محمد اورنجزیپ نے ای سی سی کا خصوصی اجلاس بلالیا وزیر خزانہ سمیت آٹھ وزارتوں سے فیصلوں پر عمل درامت نہ کرنے پر جواب تلا ای سی سی کا پولیسی فیصلوں پر عمل درامت نہ کرنے پر اظہار تشویش